بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اید اخذنا میثاقکم لا تسلکون دماؤکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشہدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پروگرام بسیلت القرآن میں خوش آمدید الحمدللہ آج 28 پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں صورت البقرہ آیت نمبر 84 تا 88 کا ہم متعلق کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمیشہ کی طرح موجود ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو خیریہ سے آپ لوگ ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز خالی صاحب فرما چکے ہیں سب سے پہلے آپ کی میری ہم سب کی یاد دہانی کے لیے موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا اس قرآن کے ثواب کی دنیا میں جلدی نہ کرو کہ اس کا اصل ثواب آخرت میں ملنے والا ہے یہ روایت ہے بہقی شریف کی اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قرآن کے عجر کی جلدی نہ کرو مراد ہے کہ اس کو کوئی دنیا بنانے کا ذریعہ نہ بنا لینا ہاں کچھ لوگوں کے معاش کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے منصرح کر دیا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن دنیا والوں سے اس کا کوئی ہم بدلا چاہیں کوئی عجر چاہیں یہ قطعان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا اصل ثواب کہاں ملے گا آخرت میں ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے اور ہم جو محنت کر رہے ہیں اس پروگرام میں آپ شدیق ہیں اس پروگرام میں اللہ تعالی اس کا بھی بہترین بدلا ہم سب کو آخرت میں عطا فرمائے ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف سورة البقرہ آیت نمبر چوراسی تھا آیت نمبر اٹھاسی کا آج مطالع کریں گے آئیے ان کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ آہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے اور نہیں نکالوگے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اس آہد کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو پھر یہ تم ہی تو ہو جو آہد کے بعد قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں کو ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو نیک بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے کچھ حصے کو اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کرے سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں اور روز قیامت انہیں پھینک دیا جائے گا سخترین عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے ان کے پیچھے پی در پی پیغمبر بھیجے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو روشن نشانیہ دیں اور ہم نے مدد دی ان کو جبریل علیہ السلام کے دریئے تو کیا جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے اور ان یہود نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہیں نہیں بلکہ لانت فرما دی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے بس ان میں سے کم ہی ایمان رکھتے ہیں ناظر اکرام سورة البقرہ آیت نمبر چوراسی تا آیت نمبر اٹھاسی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا تردیب کے مطابق آج آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربطے آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گدشتہ آیات اور آج کی آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں ربطے آیات کو لکھا ہے گدشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی جھوٹی امیدوں نافرمانیوں اور آہد شکنی کا تذکرہ تھا مسلسل ان کی نافرمانیوں کا بیان آ رہا ہے جو وہ کرتود کرتے رہے پشلی آیات میں تو یہ ذکر تھا ان آیات میں جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان آیات میں ان کی مزید نافرمانیوں اور دنیا پرستی کا ذکر ہے تو گویا ایک تسلسل ہے بنی اسرائیل کے جرائم کے بیان کے حوالے سے جو آج کے بیان میں بھی جاری رہے گا ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعریف کے طرف یعنی کن موضوعات کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور ان کا احاطہ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات بنی اسرائیل کا اللہ کی احکامات میں حصے بخرے کرنے کا تذکرہ حصے بخرے سمجھتے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کچھ کو ادھر کر دینا کچھ کو ادھر کر دینا تو بنی اسرائیل کا اللہ کی احکامات میں حصے بخرے کرنے کا تذکرہ دوسری بات آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کرنے کا بیان دنیا حاصل کر لی اور آخرت برباد کر دی تیسری اور آخری بات یہود کے جرائن اور ان کے لیے سزا کا ذکر ہے اچھا اگر ایک سوال میں آپ سے کروں کہ یہود کا ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کون جواب دے گا آپ نے اسے انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ یہ ہے اللہ تعالی نے جو واقعات بیان گئے اس میں ہمارے لیے ہی رہنمائی ہوئے ماشاءاللہ بہت پیارے جواب آیا کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے بلکہ شروع سے مطالب سروط البقرہ کا کرتے چلے آ رہے ہیں ہم سے پہلے امت مسلمہ کون یہود بنی اسرائیل ان کے حالات کیوں بیان ہو رہے ہیں ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا ہے ناظر اکرام آگے چلتے ہیں ربط آیات اور تعرف کے بعد آیات کے تجزیہ کے طرف آیات 84 تا 88 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آیت امبر 84 بنی اسرائیل کا اللہ سے قتل و غارت گری بنی اسرائیل کا اللہ سے قتل و غارت گری سے گریز کرنے کا آہد یعنی آہد تو کیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اس آہد کا تذکرہ ہے آیت امبر 84 میں آیت امبر 85 احکامات شریعت میں تخصیم کچھ ماننا کچھ نہ ماننا مراد ہے کچھ پر احکامات پر عمل کرنا اور کچھ پر نہ کرنا یہ آیت امبر 85 میں آیت امبر 86 دنیا بنا کر آخرت کا نقصان کرنے کا ذکر دنیا مولی دنیا خریدی دنیا بنالے اور آخرت کا نقصان کر لیا آیت امبر 87 بنی اسرائیل کے جرائم قتل انبیاء کا بیان یہ ان کی جرائم کی جو لسٹ ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کر ڈالا معاو اللہ آخری آیت پڑھیں گے آیت امبر 88 جس میں ذکر آئے گا بنی اسرائیل کے ہتھرمی کے حوالے سے بنی اسرائیل کے ہتھرمی قبول حق سے انکار جانتے بوچتے انکار کیا اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے دعاستر اقراب یہ پانچ آیات آج ہم سنجھیں گے ان کا تذیرہ ہمارے سامنے آیا یوں الحمدللہ ربط آیات تعارف اور آیات کے تذیرہ پر گفتگو مکمل ہوئی آگے چلتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو شروع کرتے ہیں اسے سے پہلے سورة البقرہ آیت امبر 84 آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ترجمہ سماعت فرمائیے گا ارشاد ہوا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ احد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اس احد کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو یہ ہے آیت 84 آئی اس کی تشریح کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے پہلا نکتہ جو آپ کے سامنے نکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی فتح کے بعد بارہ قبائل کی الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں بارہ قبائل یاد ہے نا وہ چشمہ جب پھوٹا تھا تو کتنے گھاٹ بنا دیئے گئے تھے بارہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا تھا فلسطین کی فتح کے حوالے سے آئندہ کی نشستوں میں گفتگو آئے گی انشاءاللہ تعالی لیکن بارہ قبیلے تھے پانی کا انتظام بھی الگ کیا گیا تھا ہر قبیلے کے لئے کیوں آپس میں جھگڑے ہو جائے کرتے تھے تو ایک اللہ نے حکومت تو عطا فرما دی مگر پھر وہ بارہ قبیلوں میں بڑھ گئے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے حالانکہ اہد کیا لیا تھا اللہ نے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے لیکن کیا ہوا ان کے آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اچھا یہ بیان سابقہ تاریخ کا بھی ہے اور ایسا ہی معاملہ دور نبوی میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں یہود کے تین قبیلیں آباد تھے ان کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا تو ایک تاریخ میں بھی ایسا ہوا کہ ان کے بارہ قبیلوں کی باہم جنگیں جاری رہیں اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس موقع پر بھی کچھ قبائلی کشکش مکش ان کے اندر موجود تھی جس کا ذکر اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام یہ تو ان کو حکم تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ظاہری بات ہے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا آج ہم مسلمانوں کے معاشروں میں شہروں میں علاقوں میں جو قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس سے ساری انسانیت کی جان بچائی یہ بات آتی ہے سورة المائدہ آیت 32 میں سورة المائدہ آیت 32 میں ذکر آیا ایک کو قتل کیا سب کو قتل کیا اور ایک کو بچایا سب کو بچایا قرآن بتاتا ہے سورة النساء آیت نمبر نائنٹی ون میں سورة النساء آیت نمبر نائنٹی ون میں ذکر آیا جس نے جان بوچ کر ایک مسلمان کو قتل کیا وہ مدت و جہنم میں پڑا رہے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہوگی اور اس کے لئے زلط والا عذاب ہوگا سورة نساء آیت نمبر نائنٹی ون میں ذکر آتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جس نے جان بوچ کے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کی سزا یہ کہ مدتو جہنم میں رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے معفوظ سرمائے ناظر کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور صورت البقرہ آیت 85 کا مطالعہ کرتے ہیں اشاد ہوا ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالعثم والعدوان وئن یأتوکم اسارا تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورة البقر آیت 85 آئی اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ارشاد ہوا پھر یہ تم ہی تو ہو جو آہد کے بعد قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں کو ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو نیک بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے کچھ حصے کو اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کرے سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں اور روز قیامت انہیں پھیک دیا جائے گا سخترین عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو ناظر اکرام یہ ہے سرط البقرہ آیت عمر 85 بہت ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا جس میں یہود کے حوالے سے بھی تذکرہ اور ہمارے لئے بھی سبق آموزی موجود ہے آئیے ناظر اکرام سرط البقرہ کی آیت عمر 85 کی تشریح کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نکتہ جو لکھا گیا ہے یہودی قبیلہ بنو قریضہ حلیف تھا مشرق قبیلِ آس کا اور بنو نظیر حلیف تھا خزرج کا اچھا اب یہاں رکھے تھوڑا میں سمجھنا ہوگا مدینہ طیبہ میں دو عرب قبیلِ آباد تھے مشرق تھے ایک آس اور ایک خزرج یہ عرب قبیلے ہیں یہ ترڈیشنلی عرب ہیں اور بنیادی طور پر یہ دو عرب قبائل مدینہ طیبہ میں آباد ہیں آس اور خزرج کے جبکہ تین قبیلے یہاں یہودیوں کے آباد تھے ہم پہلے بھی بات کر چکے اپنے گزشتہ پرگرامز میں وہ تین قبیلوں میں سے دو کنام آ جا گئے بنو قریضہ بنو نظیر اور تیسرا تھا بنو قینقہ پہلا بنو قریضہ دوسرا بنو نظیر اور تیسرا بنو قینقہ یہ تین قبیلے کن کے ہیں یہ یہود کے تین قبائل ہیں اب یہاں کیا ذکر ہم کر رہے ہیں ناظرین نوٹ کیجئے گا جو بنو قریضہ کا قبیلہ یہود کا وہ حلیف تھا مشرق قبیلے عوس کا اور جو بنو نظیر کا قبیلہ تھا وہ حلیف ہو گیا خزرج کے قبیلے کا سورة البقرہ آیت نمبر 85 کا مطالقہ میں قبائل کے حوالے سکفتگو پیش کی گئی تھی دو قبیلے عرب قبیلے تھے عوس اور خزرج مدینہ طیبہ میں اور تین قبیلے یہود کے تھے بنو قریضہ بنو نظیر اور بنو قینقہ جو نکتہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ یہودی قبیلہ بنو قریضہ حلیف تھا مشرق قبیلے عوس کا حلیف سمجھتے پارٹی ہونا اس کا حمایت کرنا اور بنو نظیر دوسرا جو یہودی قبیلہ وہ حلیف تھا خزرج کا اب کیا ہوتا تھا یہ عرب قبائل کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی تو کوئی کسی کا حلیف بن گیا کوئی کسی کا حلیف بن گیا آگے ہم نے لکھا ہے تشریح میں اور تفصیلی نکات میں سے عوس و خزرج کی لڑائیوں میں یہود کے قبائل اپنے حلیف کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے اب سمجھ آئیے گا پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا لیکن یہاں ایک قبیلہ ایک کا حلیف بن گیا دوسرا قبیلہ دوسرے کا حلیف بن گیا اور جب وہ عرب قبائل میں جنگ ہوتی تو یہ اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تو ایک حکم کی تو ہو گئی نافرمانی کہ قتل کر ڈالا اپنے ہی دوسرے قبیلے کے لوگوں کو اگلی بات کیا لکھی ہے ہم نے جنگ کے بعد مل کر فدیہ دیتے اور اپنے ہم مذہبوں کو قیس سے رہائی دلاتے اب یہ عجیب بات ہے جنگ مکمل ہو گئی تو کچھ ختل ہو گئے کچھ قیدی بنا لئے گئے اب کیا ہوتا اب سوشل ویل فیر کا کام شروع ہوتا کیا شروع ہوتا سوشل ویل فیر کا چلو بھئی چلو پیسے جمع کرو چندہ جمع کرو ہمارے کچھ بھائی قیدی بنا لئے گئے ان کو ہم نے چھوڑانا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو تمہیں قتل کرنہ ہی حرام تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالنہ ہی حرام تھا وہ حرام کام تو تم نے کر دیا قتل بھی کیا اور قید بھی کروا دیا اور اب جب وہ قیدی بن چکے ہیں تو اب ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو ایک حکم کو مانا یعنی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں فدیہ والے کو اور دوسرے حکم کو پامال کیا قتل کر ڈالا گھروں سے بھی نکال ڈالا یہ ہے جو انہوں نے دین میں کیا کر دی تقسیم کر دی اللہ کے احکامات میں کیا کر دی تقسیم کر دی ایک حکم کو مانا اور ایک حکم کو رد کر دیا آگے اسی لئے ہم نے لکھا ہے کہ شریعت پر جزوی عمل کی سزا دنیا میں زلط اور آخرت میں بترین آزاب جزوی کا مطلب پارشل شریعت کی کچھ احکامات پر عمل ہو رہا ہے کچھ پر عمل نہیں ہو رہا یہ تقسیم اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے اب اس کو قبول ہونا تو الگ بات ہے دور کی بات ہے کہ جو چند احکامات پر عمل ہوا ان کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے یہاں کیا مسئلہ آ گیا کہ جو یہ جزوی عمل کرے گا دنیا میں اس کے لئے زلط اور رسوائی ہے اور آخرت میں شدید ترین آزاب میں اس کو لوٹایا جائے گا ناظرین ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ بات اُبھر آئی ہو جو اس وقت میرے دل میں ہے اور میرے ذہن میں ہے کہ آج ہم مسلمان بھی تو زلط اور رسوائی کا شکار ہیں بائی لارج تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی شریعت کے حصے بخرے کا رکھے ہو اللہ کے کتاب کے حصے بخرے کا رکھے ہو کچھ احکامات کو ہم مانتے کچھ کو نہیں مانتے اس پر غور کیجئے گا اور ہو سکتا ہے کہ سوال کوئی آئے ہمارے سامنے اگر تو ہم مزید بات بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ قوم زلط اور رسوائی کا شکار کب ہوتی ہے جب وہ اللہ کے کتاب کو حصے بخروں میں باڑھ دے جب وہ اللہ کے احکامات میں تخصیم کر دے کچھ باتوں کو مانے کچھ باتوں کو نہ مانے کچھ باتوں پر عمل کرے کچھ باتوں پر عمل نہ کرے تو بھی زلط بھی آتی ہے اور رسوائی بھی اور آخرت میں شدید عذاب کا ڈھراوا بھی ہے چلتے ہیں آگے اور آیت نمبر 86 کا مطالعہ کرتے ہیں ارشاد ہوا ترجمہ سمعت فرمائیے سورة البقرہ آیت نمبر 86 یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں تو نہ ہلکہ کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 86 کیا ذکر آیا تشریح کے طرف چلتے ہیں یہود کی خوش فہمیوں کی تردید ان کو ضعوم کیا تھا یہ اللہ کے بڑے چہیتے اور بڑے پسندیدہ ہیں پشلی پرگرام سے بھی بات آ چکی ہے یہاں ذکر کیا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کو کما تو لیا یہ کمانے کی کوشش تو کر لی مگر کس کاؤس پر آخرت کو برباد کر کے تو کل ان کے لئے عذاب کچھ بھی حلکہ نہیں کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا نہ آسان کیا جائے گا ان کی خوش فہمیاں کیا تھیں چند دن جہنم میں رہیں گے پھر ہمیں نکال لیا جائے گا یاد آ رہی ہے ان کی خوش فہمیاں ناظر اکرام یہ تھی کہ بس جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوچھا بات کی اتنے دن تو ہمیں عذاب ملے گا اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ عذاب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی نہ ان کے مدد ہوگی یہ ان کی خوش فہمیوں کی تردید بھی کر دی گئی اور کس فتنے میں مبتلا ہوئے دنیا کی محبت کے فتنے میں دوب کر اپنی آخرت کی ابدی ہمیشہ کی زندگی کو انہوں نے برباد کر لیا اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں ناظر کرام سورة البقرہ آیت نمبر ستاسی ارشاد ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَدْهِ بِالْرُسُل وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَهْوَا اَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُولُونَ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں سورة البقرہ آیت عباس 87 کا اشاد ہوا اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے ان کے پیچھے پی در پی پیغمبر بھیجے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور ہم نے مدد دی انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو کیا جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے یہ ہے سورة البقرہ آیت عباس 87 کا ترجمہ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے بنی اسرائیل میں صدیوں تک انبیاء کا سسلہ قائم رہا تورات کسے عطا کی گئی تھی؟ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو کس پیغمبر کے ذریعے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب تورات عطا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تب بنی اسرائیل کو امت بنایا گیا اور بنی اسرائیل کے پہلے باقاعدہ رسول جب یہ امت بنایا گیا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک صدیوں تک نبوت کا سسلہ ان میں جاری رہا تقریباً چودہ سو سال تک کتنا؟ چودہ سو سال تک آگے اس لئے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کس کے؟ بنی اسرائیل کے انسانیت کے آخری رسول کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں چودہ سو برس تک انبیاء کا مسلسل سسلہ ان کے درمیان موجود رہا چار ہزار سے زائد چار ہزار سے زائد کموبیش انبیاء تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں لیکن آگے جو جمعہ لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے ان کے جرائیم کی لسٹ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کا عظیم جرم قتل انبیاء کئی انبیاء کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا زکریہ علیہ السلام شہید کیے گئے یہیہ علیہ السلام شہید کیے گئے اور بھی کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا نازی کرام یہ یہود کی تاریخ ہے یہ بدتنین لوگ ہیں زمین کے اوپر ماضی میں جن کا یہ تاریخ کا معاملہ ہے کہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا ہے ان کے یہ جرائی میں جن کا ذکر بار بار قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں سورة البقرہ کی آیت 188 جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے اشاد ہوا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلَّعَلَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ ترجمہ سماتھ فرمائیے گا سورة البقرہ آیت 88 کا ارشاد ہوا اور ان یہود نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہیں نہیں بلکہ لانت فرمادی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے بس ان میں سے کم ہی ایمان رکھتے ہیں یہ ان کی ہت دھرمی کا بیان یہود کی تشریح کی طرف چلتے یہود کی ہت دھرمی کا بیان جانتے بوچتے انکار کیا کیا کہہ رہے ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہیں بڑے محفوظ ہے بھائی تم کتنا ہی قرآن سلالو کتنا ہی حق پہنچانے کی کوشش کرو ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ناظر یہ ہت دھرمی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے انسان کو دل و دباہ کو کھلا رکھنا چاہیے اور تلاش حق میں ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے ورنہ یہ ہت دھرمی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے جیسے جانتے بوچتے رت کیا تو یہ یہود حق سے محروم کر دیے گئے یہ کہہ رہے ہمارے دل بڑے پردوں کے اندر ہیں غلاف کے اندر محفوظ ہیں اللہ فرماتے کہ نہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان پر کیا کر دی گئی لعنت کر دی گئی لعنت کے رست کو بھی سمجھ دیجئے ذکر آ رہا ہے لعنت سے مراد رحمت سے دوری ہے لعنت سے مراد کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو جب جانتے بوچتے حق کا انکار کیا تکبر کا مظاہرہ کیا ڈٹے رہے ہٹ دھرمی پر اڑے رہے تو پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے دور کیا ہدایت سے محروم کر دیے گئے الحمدللہ ناظر کرام آج کے مطالعے کے اعتبار سے صورت البخرہ آیات 84 تا 88 کا مطالعہ مکمل ہوا ہمیشہ کی طرح قرآنی معلومات کے زیل میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا نکتہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں گدشتہ چین پرگرام سے ہم قرآن حکیم کے حقوق پر بات کر رہے تھے آئیے آج کا پوائنٹ دیکھتے ہیں قرآن کریم کا پانچوہ حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے قرآن کریم کا پانچوہ حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے کیوں بھائی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داریہ کس کی ہے ہم مسلمانوں کی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ہم نے پانچ حقوق سمجھے بس پشلے پرگرامز میں اور آج پھر پانچ وقت بھی ہمارے سامنے آیا نمبر ایک ایمان لانا قرآن پر نمبر دو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا نمبر تین قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا نمبر چار قرآن پر عمل اور اس کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کرنا خود بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اور نمبر پانچ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ناظرین کرام اب وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا دیکھتے ہیں آج ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی آج ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے ذہنوں میں ابرے ہیں جی پہلے سوال آپ کے پاس ہو تو بتائیے ان آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے خرید لیا تو اس میں کیا اس میں مزید وضاعت کریں بڑا اہم سوال ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام آپ کو تو اور زیادہ یاد ہوگا ماشاءاللہ ساتھی نینے بھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے اور آپ تو باقیدہ شریک ہے بار بار ذکر آئے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچو مت ذکر پڑ چکے نا کیا مطلب ہے کہ دنیا کا جتنا ہی مال بنا لو اللہ کی کتاب کا سعودہ کر کے وہ بہت ہی مختصر ہوگا ہوا کیا مسئلہ کہ آخرت نظر نہیں آتی نا جنت نظر نہیں آتی جہنم نظر نہیں آتی اور یہ ہمارا امتحان ہے اللہذین یؤمنون بالغیب غیب پہ رہتے ہوئے ایمان ہے سارا مسئلہ تو یہی برنا ڈوبتا ہوا فیرون بھی ایمان لے آئے تھا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا تو یہ وقتی لذت وقتی فائدہ اس میں ڈوب کر انسان ہمیشہ کی زندگی کے معاملات کو فراموش کر دیتا ہے تو اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو پھر دنیا ہی مقصود بنتی ہے اور اسی میں انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے مگر کتنا ہی بڑھ جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہی ہوگا بہت قدیل ہوگا جو وہ کمائے گا مگر اس کے نتیجے میں جو عظیم سزا جہنم کے عذاب کی تیار کی گئی ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کی تیاری اور اس میں جگہ عطا فرمائے جی عمر آپ کے پاس کس سوال یہ آج ذکر آیا ہے بنی اسرائیل ان کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کی کچھ حصے پر وہ عمل کرتے تھے اور کچھ انکار کرتے تھے امجن تو ایسی ہی کچھ رویش ایسی کچھ رویش آج ہمارے معاشر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کوئی مثال اس کی مثال یہ ہے کہ دین کے بنیادی ارکان انفرادی ارکان پر ہم لوگ بہت ہی مضبوطی سے عمل کرتے ہیں لیکن اجتماعی معاملات کو ہم نے چھوڑا ہوئے مثلاً کہ سوت ہم بالکل پرور نہیں کرتے قرآن میں منع کیا گیا لیکن ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے جی بہت بہت اہم بات پر توجہ دلائی کہ یہ تو صرف یہود کا مسئلہ تھوڑی ہے کچھ باتوں کو ماننا کچھ نہ ماننا ہم بھی تو ذرا غور کریں نماز کا حکم مان لیتے ہیں سوت کو چھوڑنے کا حکم نہیں مانتے زکاة ادا کر لیتے ہیں لیکن مال حرام نہیں چھوڑتے روزے رکھ لیتے ہیں انظام شریف میں لیکن پردے کا احکام پردے کا احکامات کو نہیں مانتے غیبت کو نہیں چھوڑتے جھوٹ کو نہیں چھوڑتے تو ناظرین کرام بات تو صحیح کہی عمر نے ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کر تو ایسا ہی رہے تب ہی تو زلت اور رسوائی آج دنیا میں دکھائی دیتی اس زلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اسی سروط البقرہ میں آہندہ نشست میں ہم پڑھیں گے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے جی اگر سوال دیکھتے ہیں آپ کے پاس بیٹا کوئی سوال ہے یہ جو اس میں یہود کے حوالے سے دکھر گیا کہ یہ سارے واقعات یہود کے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی ہمارے آج کل کے حالات میں کیا ہے اس میں رہنمائی ماشاءاللہ بہت پیارے سوال ہے کہ یہود کا سکر تو آ رہا ہے لیکن آج کل کے حالات میں ہمارے لیے بھی کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں بلکل ہے یہ قرآن ساری انسانیت کے لئے دائت اور قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر دس میں سورہ انبیاء آیت نمبر دس میں فی ذکرکم افلات آخرون اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے کیا تم آقل سے کام نہیں لیتے تو تلاش کریں گے تو ہماری تصویر نظر تو آئیں گی تو وہ حدیث پھر میں دہرا دیتا ہوں تو جواب مکمل ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے پروگرام سے وہ حدیث ہم نے پیج بھی کی تھی کہ لازمان میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے اور بالکل اس طرح جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے تو جو حالات ان پر آئے وہ ہم پر بھی آئیں گے تو اللہ کیوں اتنی تفسیر سے قرآن حکیم میں یہ واقعات بیان کر رہے ہیں ہماری سبق آموزی کے لئے اگر ہمیں ذلت سے بچنا ہے تو ہمیں دین کے حصے بخرے نہیں کرنے کتاب کے حصے بخرے نہیں کرنے بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے یہ وہ رہنمائی ہے جو ان واقعات سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمارے ہیں ناظر اکرام بڑے پیارے ساتھی ہمارے اور ان کے بڑے اچھے سوالات ہمارے سامنے ہیں جس سے ہم سب کو سیکھنے کا یقیناً موقع میں اثر آتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اس آخری حصے میں ناظر اکرام آپ جانتے ہیں کہ مختصر سیکمنٹ سوچیں سب سے پہلے حاصل مطالعہ کن کن باتوں کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی پہلی بات بنی اسرائیل کا دین میں حصے بخرے کرنے کا بیان دین کو تقسیم کر دینا کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا کچھ پر عمل کرنا کچھ پر عمل نہ کرنا دوسری بات یہود نے دنیا کو مقصود بنا کر آخرت کا نقصان کیا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں نمبر تین دین پر جزوی عمل کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب اس پر ہم نے خاصی تفسیر سے گفتگو کی ناظر اکرام چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا پوائنٹس جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جائزے میں سب سے پہلی بات کیا ہم دین اسلام کو مکمل ذابطہ حیات مانتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے کیا ہم مانتے ہیں اسے اور اگر نہیں تو پھر وہی ہوگا کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے جو ایکسیپٹیبلی اللہ تعالیٰ کیا دوسری بات جائزے کے اعتبار سے کیا ہم دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کن باتوں کا اس نے اپنے کلام میں حکم دیا کن باتوں سے روکا بصیرت القرآن کا یہ پرگرام اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ ہمارے علم دین میں مزید ترقی عطا فرمائے تیسرا اور اہم سوال جائزے کے اعتبار سے کیا ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر دین پر عمل کی کوشش کرتے ہیں ایک ہے ہمارے انفرادی معاملات زندگی اور ایک ہے ہمارا اجتماعی نظام زندگی ان دونوں سطح پر پورے کے پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے ناظر اکرام آخری دو باتیں گدشتہ سوال اور اس کا جواب کل ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ جمعت المبارک کے خطبے کے آخر میں کس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے ہم سنتے ہوں گے سورہ آئی جواب دیکھتے ہیں سورة النحل آیت نبر نوے تین کاموں کے کرنے کا حکم اور تین کاموں سے روکا گیا ترجمہ آپ خود پڑھئے گا سورہ نحل چودمہ پارہ سورہ نحل آیت نبر نوے ہے جو جمعہ کے خطبے کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے آج کا سوال آپ کے خدمت میں رکھ رہے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سے تفسیر قرآن میں امام کن صحابی کو کہا جاتا ہے تفسیر میں امام کن صحابی کو کہا جاتا ہے کل انشاءاللہ اگلے پرگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ملاقات ہوتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ